السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ ہو میرا نام امیر ہے اپنی دکان آتل الیکٹرونس کے نام سے ہے نڈوال اڈے میں یہ مین نڈوال اڈے ہے اس میں ماری شوپ ہے سیونٹی نائن نمبر جس بھائی نے آنا ہے دکان کو پرویزٹ کرنا ہے موسٹ ویلکم فون کال کر کے آئے اور اپنا مال جو بھی خریدنا ہے کنفرم کر کے آئے کہ مال تیار ہے کہ نہیں کیونکہ بات اف ایسے ہوتا ہے کہ مال سٹاگ میں اویلپل نہیں ہوتا پھر دوسرے شہر سے جو بھی آتا ہے وہ اس کو چکر لگتا ہے اپنا آڈر کنفرم کر کے کال کر کے دکان کے اوپر آئے نہیں تو ہم کیش اونڈیوری کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اور اڈوانس پیمنٹ کے اوپر پورے پاکستان کے ہر شہر میں اونڈیور بھی کرتے ہیں گاڑی میں بھی رکھوا سکتے ہیں کارگو بھی کروا سکتے ہیں اور ٹی سی ایس کے طرح بھی آپ کے گھر کے اڈریس کے پر بھی بھی سکتے ہیں یہ ہے تین کیوی کا سولر انوٹر اس پر کسی قسم کی بیٹری نہیں لگتی ہے میں نے ایک سیٹ اپ لگایا ہوئے اور آپ کو پروپر چیک کروائیں گے سب سے پہلے اس کی سپیسیفکیشنز میں یہ پیور سائن ویو ہے تین کیوی اس کی پاور ہے اس کے اوپر آپ کی فریج چلے گی آپ کے پنکھے چلیں گے لائٹیں چلیں گی ٹھیک ہے جی پانی والی موٹر جو ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہے وہ نہیں اس کے اوپر چلتی ایسی جو ہوتا ہے ڈی ٹن کا وہ بھی اس کے اوپر نہیں چلتا اس کی ایک سائیڈ کے اوپر فین ہے ادھر بھی فین ہے ادھر آپ نے سولر کا کرنٹ دینا ہے ادھر سے آپ نے اوٹھ گوڑ لینے نہیں ہے اور یہ ایک آن آف کا بیٹن دگایا گیا ہے اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشن میں اس کی جو وی ڈی سی ہے مطلب جس کے بھائیوں کے پاس چھوٹے پینل ہوتے ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی ووڈ سے بھی اسی ووڈ سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن رکمینڈڈ ہے کہ ایک سو بیس ایک سو پچیس ووٹیج آپ اس کو دیں تاکہ آپ نے جو لوڈ چلانے وہ لوڈ بھی یہ میںینج کر سکے مینیمم ہنڈرڈ بی ڈی سی ہے میکسیموم ڈائی سو وی ڈی سی ہے اس کے اندر اوور لوڈ کیپر اڈیکشن لگائی گئی ہے over voltage کی protection لگای گئی ہے low voltage کی protection لگای گئی ہے یعنی کہ اگر یہ 100V سے نیچے ہوگا تو یہ unit on ہی نہیں ہوگا practically میں آپ کو یہ در check بھی کروا سکتا ہوں 200V سے اوپر ہوگا تب بھی یہ protection لگی گیا یعنی کہ اگر کسی کے پاس 12V والے پینل ہے وہ 12V والے کم از کم 10 پینل لگائے اگر کسی کے پاس 24V 해도 اس کو 6-7 پینل کم از کم لگائے اور اگر کسی کے پاس 40V والے یا 45V والے unit جو سولر پینل موجود ہیں تو وہ آپ اس کو کم از کم تین لازمی لگایں کیونکہ 100 وڈ سے اوپر آپ دیں گے اس کی پرفرومس پیور natفاہ Bus بڑی اچھی آپ کو ملے گی پریٹیکلی میں آپ کو چیکر روحات میں آدمی انداز نہیں ہے کہ میں ادر ایک سپلائی لگائی ہے اور ادر میں نے یہ پی وی دی ہوئی ہے آؤپر میں نے کنیکٹ کی ہے اور میں نے کنیکٹ کیا جب میں اس کو بریکر میں نے لگایا his 機 رائے اس کے ثрушر میں انقر بھید کریں یہ آپ چیک کریں یہ میں میں نے اس کو آن کر دی ہے سر اس کی ڈسپلے کے اوپر اس ٹائم میں یہ شوک آ رہا ہے جی کہ ٹیکنیکل سکایسوکیشن بتائے گا کہ یہ ایک سو سی سے ڈائیسو اس کی آؤٹپوٹ کی لیمٹ ہے ستر ووٹے سے دو سو پچاس ووٹے تک لیمٹ ہے یہ دوبارہ آن کر کے چیک کریں یہ دیکھیں ستر سے ڈائیسو تک کی لیمٹ ہے دا سمپیر کی لیمٹ ہے ایک سو سی سے ڈائیسو آؤٹپوٹ کی لیمٹ ہے اب ادھر ایسی آپ کا یہ بنا رہا ہے دو سو تیس ووٹے ڈیسی اس کو مل رہے ہیں جی ایک سو سینتیس ووٹے اس کو مل رہے ہیں اور یہ اس ٹائم اس نے دو امپیر کا لوڈ چلا دیا ہے ٹائمر بیس کے اندر لگا ہوئے یہ میں نے ادھر لوڈ لگایا ہوئے صحیح ہے وہ ادھر یہ ڈیسی سپلائی دی ہوئی ہے میں نے یہ سپلائی دیا لوڈ ادھر چل رہے ہیں وہ دیکھیں یہ لوڈ میرا چاہ رہا ہے راڈ میں نے ایک رضا ہے ہوئے آپ کو چیک کروانے کے لیے کہ یہ سو ووٹے تک کام کتا ہے سو ووٹ سے نیچے جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ بند ہو جائے گا نوے تک بھی کام کر رہا ہے یہ راڈ چل رہا ہے اسی تک بھی کام کر رہا ہے یہ سیونٹی کے اوپر یہ بند ہوگیا ٹھیک ہے جی آف ہو گیا ہے اب آپ اس کو وولٹیج دیں گے نا مطلب مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ نے 70 وولٹیج 70 وولٹیج آپ نے اس کو دی ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ اون ہی نہیں ہوگا جب آپ اس کو وولٹیج دیں گے سو تو یہ دوبارہ اون ہو جائے گا آپ نے اپنے سولر کے اندر ایک عدد ایسے کا بریکر لازمی لگانا ہے سولر کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہو لوڈ وغیرہ زیادہ پڑ جائے آپ کا بریکر بھی بند ہو جائے گا یہ بھی بند ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی اس ٹائم اور نہیں ہوا اپنا وہ لوڈ یہ ذریعہ بند نہیں ہوا کرتا ہوں یہ ڈالیڈس آپ آلین دن یہ لوڈ اپنے پر نکلا دیا ہے آپ آئی وولٹیج چکڑا رہا ہے لو لوٹیج میں نے آپ کو چیٹہ روا دیا ہے اب ہائی وولٹیج چیک رہی ایک سو ساٹھ ہو رہے ہیں ایک سو ستر ہو گئے ہیں دی سی وولٹیج گرد اسیب بنارہا ہے لائٹ پوری بنا رہا ہے دو سو تیسے قترس دو سو سولہ دو سو بیس ہے پور پر بنا رہا ہے آجا ڈی سی دو سو تھارہ وولٹیج ہو گئے ہیں دو سو چوبیس وولٹیج کی اوپر جائے گا یہ باند ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ آف ہو گیا آؤٹ پورٹ اس کی آف ہو گیا دوبارہ خود ہی چل پڑے گا جب آپ اس کو وولٹیج تھوڑے سے کم دیں گے نا یہ دیکھیں ابھی آپ ڈائسو سے نیچے وولٹیج ہوں گے یہ دوبارہ آن ہو جائے گا اس کی ادھر لکھا آجے گا آؤٹ ہو کے ہم پیر زیادہ لگائیں گے ہم پیر زیادہ کے اوپر بھی باند ہو جائے گا سولر کام زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں یہ واحد یونٹ ہے جس کو وارپ ڈائش شیرنگ کی بھی ضرور نہیں ہے اس کی آؤٹپوٹ کے اوپر جو لائٹ ہے وہ بلکل سٹیبل رہتی ہے اگر آپ نے چیک کرنے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کے ووٹے کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر لائٹ کو پتہ نہیں لگ رہا ووٹے زیادہ کر رہا ہوں یہ اس ٹائم میرے پاس ڈی سی دو سا ووٹے جو چکے ہیں ابھی میرے پاس ڈی سی ایک سو ستر ایک سب چاس ایک سو تیس ووٹے جو ہو چکے ہیں لائٹ کو نہیں پتہ لگتا ہے یعنی کہ دوپ دوپ جیسے اگر ہی کام ہو زیادہ ہو کام ہو بادل آئیں یہ مینج کرتا ہے بشارتی یہ کہ اگر آپ نے دیکھیں یہ ایک نکنورٹر ہوتا ہے یہ صرف ایک ٹول ہے کنورٹر ہے ڈی سی کو ایسی میں کنورٹ کرتا ہے جیسے چائنا کے انورٹر ہوتا ہے بارہ ووٹ کو دو سو بیس ووٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کار انورٹرز آ جاتے ہیں آپ سمجھ لیں یہ سائن ویو یہ بھی اسی ٹائپ کی ایک چیز ہے کار انورٹر جیسی ہی ایک چیز ہے لیکن یہ سائن ویو ہے اور یہ ہائی ووٹے سے اپریٹ ہوتی ہے ڈی سی ٹو اے سی کرتی ہے وہ جو چھوٹے انورٹر ہوتے ہیں کار والے وہ بارہ ووٹ کو دو سو بیس کرتے ہیں یہ ڈیڑھ سو دو سو ووٹے کو دو سو بیس میں کرتا ہے آپ ایسا سمجھ لیں لوڈ جو ہے وہ آپ کے سولر پینل نے اٹھانا ہے یہ صرف ایک کنورٹر ہے اگر آپ اس کو تین پلیٹیں لگائیں گے اس کے اوپر آپ اپنی فریج نہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ چار پلیٹیں لگائیں گے پانچ سو پچاس والی بڑی پلیٹیں تو آپ اس کے اوپر اپنی فریج بھی چلا سکتے ہیں اس تری بھی چلا سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے یعنی ان شوڑ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم از کم آپ پانچ سو پچاس کی دو پلیٹیں بھی لگا سکتے ہیں لوڈ اٹھا لے گا ایک دو پنکھیں چلائے گا جیسے جیسے آپ پلیٹیں انکریز کرتے جائیں گے کیونکہ لوڈ آپ کی پلیٹیں اٹھانا ہے جیسے جیسے آپ پلیٹیں انکریز کرتے جائیں گے یہ لوڈ اٹھاتا جائے گا میکسیمم آپ اس کو پانچ پلیٹیں سیریز کر کے لگا سکتے ہیں یعنی ڈائی سو ووٹے ہی تک دے سکتے ہیں سیٹ آپ اس کو چار جمع چار پانچ سو پچاس کی چار جمع چار پلیٹیں لگا کے دو سٹنگیں لگا سکتے ہیں پانچ جمع پانچ کر کے دس پلیٹیں میکسیمم تک لگا سکتے ہیں لیکن یہ ایسی اور موٹر وغیرہ ڈی ٹن کا ایسی وغیرہ یہ نہیں چلاتا اگر آپ کے پاس دیکھیں وہ تھوڑی پلیٹیں ہوتی ہیں نا پانچ سو پچاس کی پانچ پلیٹیں آپ کے پاس ہو گئی تو وہ کوئی ٹھائی سو نہ تیسو وارڈ جنریٹ کریں گی تو ایسی ہوتا ہے مطلب ایسی کو چلانے کے لیے کم از کم پانچ سو پچاس کی آٹھ پلیٹیں یا سات پلیٹیں لازمی لگانی ہوتی ہے کیونکہ اس کا ٹارگ ہوتا ہے اور اس کی جو لوڈ کی کپیسٹی ہوتی ہے نا وہ سولر پلیٹ نے اٹھانا یہ صرف ایک انوارٹر ہے اگر آپ نے مثال کے طور پر ایسی چلانا ہے موٹر چلانی ہے اس میں پھر بڑا یونٹ لگے گا یہ یونٹ آپ کو پورے پاکستان میں کیش اون ڈلیوری میں بھی مل جائے گا یہ یونٹ بھی آپ کو کیش اون ڈلیوری میں مل جائے گا ایڈوانس پیمٹ کے اوپر آپ کو فری اون ڈلیوری دیں گے ایسی موٹر چلانی ہے آپ نے یہ پانچ کلو وارڈ کا انوارٹر لگائیں گے اس میں وارپ ڈائش شیرنگ کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیوی لوڈ کے لیے ڈیزائن کیا گیا اس لیے اس میں وارپ ڈائش شیرنگ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اوپر جو لائٹ لوڈ ہے نا فری جو پنکھے بغیرہ ہوگئے لائٹ لوڈ چلنا ہوتا ہے تو دوب کم ہو زیادہ ہو اس کو کوئی اتنا کوئی اس میں محسوس نہیں ہوتا کو فرق نہیں اس کو پڑھتا فری ڈلیوری ایڈوانس پیمٹ کے اوپر کیش اون ڈلیوری اگر کسی بھائی نے لینی ہے کیش اون ڈلیوری بھی اس کو مجھے گی مارے پاس فری جی کے اسٹیبلیزر ایسی کے اسٹیبلیزر سائن ویو پی ایس یہ ویڈاوڈ بیٹری چلنے والے یونٹ اور بیٹری کے ساتھ چلنے والے یونٹ بھی مارے پاس موجود ہوتے ہیں ہم آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اچھی سے اچھی چیز بناتے ہیں پورے پاکستان کے ہر شہر میں ڈلیور کرتے ہیں ویڈیو کے اندر بنانے میں دیکھیں ٹائم لگتا ہے پیسے لگتے ہیں میل لگتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کوئی چیز آپ نے کری دی ہے دوسرے لوگوں کی حصلہ بزائی ہو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں آپ بہت سانی کیشن ڈلیوری پہ بھی بھگوا سکتے ہیں اڈوانس پیمٹ کے اوپر ہم آپ کو فری ڈلیوری دے اسلام